اسلام علیکم ڈیئر فرنس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے جاری ہوں سری لنکا نشٹائل مسور کی دال آپ نے دال بہت بار کھائی ہوگی بہت یہ تھوڑا الگ طریقے سے میں بنانے والی ہوں تو آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اس کو کیسے بنانا ہے اور بہت ہی انسٹینٹ رسپی ہے یہ تو آپ لوگ ضرور ایک بار ٹرائی کریں یہ دیکھیں اس میں کیا کیا انگریڈینس لگیں چلیے بتاتے ہیں یہ میں نے ون کپ ڈال لی ہے مطبع ایک باؤل کٹوری ہے وہ باوش کیا ہے تو یہ اتنی باوش کر کے یہ اس کے انگریڈینس ہیں سالٹ اپنے ٹیس کے اکورڈن ون ٹی سپون ہلدی لی ہے ہم نے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور ون ٹی سپون چیلی اور ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر یہ مسالے کچھ اس طرح سے ہیں یہ کری لیفز لیا ہے میں نے میرے گارڈن کی فریس کری لیر سے یہ دو ڈال لی ہے ایک گرین چلی لی ہے اس کو چار ٹکڑے کر لیے ہیں اور ون ٹی سپون جنجر گارلک کرس کر کے لیا ہے اور ایک ٹماٹر ہے ایک چھوٹا پیاج ہے تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے مین انگریڈینٹ ہے اس میں یہ کوکونٹ ملک پاوڈر ہے یہ یہ کب ایٹ کرنا ہے ہم بتائیں گے اسے اور یہ ٹو ٹی سپون ہی ایٹ کرنا ہے اور پانی تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں یہ سارے انگریڈینٹس اس میں میں نے ایٹ کر دیئے ہیں یہ میں نے ون لیٹر اس میں پانی ایٹ کیا ہے اب اس کو ہم دک دیتے ہیں اور ٹین منٹ کے لیے تو چلیے ملتے ہیں ٹین منٹ کے بعد یہ دیکھئے ڈال میں بوائل آ گیا ہے اب اس میں ہم ایک ٹی سپون بھی ڈالیں گے اور یہ چیک کرتے ہیں ڈال اپنی تہاں تک پہنچی یہ دیکھیں ڈال ایک دم ریڈی ہے یہ ڈال ڈھوٹنی نہیں چاہیے گل جائے اور کوٹے نہ اب اس اسٹیج پہ ہم اس میں ایٹ کریں گے یہ کوکونٹ ملک پاوڈر two table spoon ڈالی میں ڈال ایک سے بہتے ہیں Your pot the ڈال ٹی سپون ڈال 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 کے ایک اس میں تڑکا نہیں لگایا جاتا ہے اور یہ ڈال تیار ہو جاتی ہے بس اس کو اپن روی philosophy مسارہ کریں گے دیکھئے دار اس نے ڈال ہماری تعای یہ ہماری منزدار سی دال تیار ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی یہ ایک دم الگ طریقے سے میں نے بنائی ہے یہ سی لنکان اسٹائل ہے تو آپ لوگوں کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے ہماری ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں ہمارے ویڈیو کو اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن پرس کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ریسپی کی نوٹیفکیشن مل سکے تینکس پور ورچنگ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں اور اپنوں کا خیال رکھیں